ہلو جی بلکم تو آور چینل سانا اینڈ شان ریکشن آگے جی پھر سے نئی ویڈیو کے ساتھ نئی پلیسز کے ساتھ تو آج ہم جو ویڈیو دیکھنے جارے ہیں وہ ہیں جی ٹوپ سیمن بیسٹ پلیسز تو وزٹ ان اتر پردیش لیں جی اتر پردیش جا رہے ہیں اور بیسٹ ان کی سیم پلیسز جو ہیں وہ وزٹ کرنے جا رہے ہیں تو چلیں دیکھتے ہیں ابھی ہماری سب دیکھیں پھر اس پر بات کرتے ہیں تو چلیں جی ہلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ آج کی ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں اتر پردیش میں گھومنے کی جگہوں کے بارے میں اتر پردیش بھارت کا ایک خوبصورت راج ہے جو چاروں اور سے بھارت کے نو دوسرے راجوں سے گھرا ہوا ہے اٹھارہ منڈلوں اور پچھتر جیلوں میں بھی بھاجت اتر پردیش راج اپنے ٹورسٹ اٹریکشنز اور پرکردک سندرتہ کا ایک کارن پریعتکوں کو اپنی اور راکرشت کرتا ہے یدی آپ اتر بھارت کی سنسکرتی سے روبرو ہونا چاہتے ہیں تو اتر پردیش راج کا دورہ کرنا واقعی دلچسپ ہو سکتا ہے اتر پردیش میں کئی دھارمیک اور درشنی مندر موجود ہیں جو دنیا بھر میں پوپلر ہیں اتر پردیش کو بھگوان شری کرشن، گوتم بودھ، آیودھا پتی شری رام اور تاج محل جیسی ادبھت جگہوں کی بھومی کے روپ میں جانا جاتا ہے اس کے علاوہ اتر پردیش اپنی سندر واسطو کلاب پراشین سنسکرتی سوادشت کھانے کے لیے بہت ہی فیمس ہے یدی آپ اتر پردیش میں گھومنے کا پلان بنا رہے ہیں تو بنے رہیے ایکسپلور وائر ایس کے نئے ویڈیو میں جس کا نام ہے ٹوپ سیون ٹورسٹ پلیسز آف اتر پردیش پہلے نمبر پر آتا ہے آگرہ اتر پردیش میں یمونہ ندی کے تٹ پر موجود آگرہ ایک پوپولر شہر ہے کیونکہ یہاں دنیا کے سات عجوبے میں سے ایک تاج محل موجود ہے یہ فتیپور سیکری اور آگرہ فورٹ کے ساتھ اتر پردیش کے یونیسکو ورلڈ ہیریٹیز سائٹس کے لسٹ میں جڑ جاتا ہے ان تینوں جگہوں نے اتر پردیش کے لوگوں کو ویسو پٹل پر گورو سالی محسوس کروایا ہے دوسرے نمبر پر آتا ہے بھارت کی سپریچول کیپیٹل بنارس ویسو کا سب سے پرانا جیویت شہر ورانسی ہے جسے کاسی اور بنارس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اسے بھارت کی ادھیاتمیک رازدھانی کہا جاتا ہے ورانسی کا پرانا شہر گنگا کے پشچیمی تٹ پر موجود ہے جو سنکری گلیوں کی بھول بھولائیا میں فیلا ہوا ہے ویسے تو لگ بھگ ہر موڑ پر ورانسی میں مندر مل جاتے ہیں لیکن کاسی ویسونات مندر سب سے ادھک دیکھا جانے والا مندر ہے اور سب سے پرانا بھی بنارس کو بھگوان سیو کے شہر کے روپ میں جانا جاتا ہے تیسرے نمبر پر ہماری لسٹ میں آتا ہے لخنو اتر پردیش کی رازدھانی لخنو ایک بہت ہی سندر شہر ہے لخنو میں کئی سارے ٹوریسٹک اور ہسٹوریکل پلیسز موجود ہیں لخنو اپنے ادب اور تہجیب کے ساتھ سوادشت پکوانوں کے لیے جانا جاتا ہے یہ ایک نوابی شانو شوکت والا شہر ہے جو اپنی عوضی سنسکردی کے لیے مشہور ہے سائنس سٹی رومی دروازہ چھتر منزل بیگم حضرت محل پارک شاہی باولی جیسی کئی جگہیں لخنو میں گھومی جا سکتی ہیں چوتھی نمبر پر آتا ہے آیودھیا آیودھیا کو رام جی کی جنم بھومی بھی کہا جاتا ہے آیودھیا بھارت کا ایک ایسا سہر ہے جو اتر پردیش راجی میں سریو ندی کے تٹ پر موجود ہے یہ شہر اپنے سندر اور پراشین مندیروں اور سندر گھاٹوں کے لیے جانا جاتا ہے کنک بھون اور سیتا کی رسوئی جیسی اتحاسک جگہیں بھی اس شہر میں موجود ہیں جسے دیش کے کونے کونے سے لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں راملالا مندیر، رامکوٹ، نگیشور مندیر، موتی مہل جیسی دھیرو جگہیں یہاں ٹورسٹ کو پسند آتی ہیں اس سے اگلا پانچوے نمبر پر ماتھورا شہر آتا ہے ماتھورا کو سری کرشن کی نگری بھی کہا جاتا ہے ماتھورا یمنا ندی کے کنارے اتر پردیش میں موجود ہے اگر آپ گھومنے کے شوکین ہیں اور اگر دھرم کرم میں آپ کی روچی ہے تو ماتھورا آپ کے لیے ایک اچھا شہر ہو سکتا ہے یہ ایک دھارمک سل ہے جہاں بھگوان کرشن کے کئی مندیر موجود ہیں یہاں دنیا بھر سے پریٹک سری کرشن کے مندیروں میں گھومنے کے لیے آتے ہیں اس کو ان سنسطہ کی وجہ سے دنیا بھر کے ویدیسی لوگ بھی اس شہر میں گھومنے آتے ہیں جامہ مسجد کنسکلا رادھا کنڈ ماتھورا سنگرالے جیسی انیکوں جگہیں آپ یہاں گھوم سکتے ہیں چھٹے نمبر پر آتا ہے ورندہون ورندہون وہ شہر ہے جس کے رنگ میں ہر کوئی رنگ نہ چاہتا ہے جہاں بس ہر طرف رادھے رادھے کی گونج ہوتی ہے ورندہون اتر پردیش کے ماتھورا سہر سے دس کلومیٹر دور موجود ہے پورے دیش میں سری کرشن جی کے کئی مندیر موجود ہیں لیکن ورندہون کی بات کچھ اور ہی ہے ورندہون کی کہانیا آپ نے بچپن میں بہت سنی ہوں گی یہاں اس کون مندیر موجود ہے جو سری کرشن بللگ کے روپ میں جانا جاتا ہے یہ مندیر شہر کا مکھے آکرشن ہے اور اس کے علاوہ یہ شہر کرشنہ مندیر کیسی گھاٹ بانکے بیہاری مندیر پریم مندیر جیسی کئی جگہوں کے لیے بھی پوپلر ہے ساتوے نمبر پر آتا ہے الہباد شہر الہباد کو آج کے سمیں پریاغ راج کی نام سے جانا جاتا ہے پریاغ راج بھارت کے اتر پردیش کے پوروی بھاگ میں موجود ہے اسے تیرث راج پریاغ بھی کہتے ہیں جس کا پرانک نام پریاغ ہے یہاں ہر چھے ورسوں میں ارد کمب اور بارہ ورسوں میں کمب میلے کا آیوجن ہوتا ہے جس میں دنیا بھر سے سردھالو گنگا یمونہ اور سرسوٹی کے پویتر تریوینی سنگم میں آستہ کی ڈکی لگانے آتے ہیں سنگم پاتالپوری مندیر اکسے وٹ خسرو بھاگ کمپنی گارڈن سوراج بھون یہاں کی کچھ گھومنے لائک جگہ ہیں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو پسند آیا تو لائک کیجئے اگر اپنے شہر کے بارے میں ویڈیو چاہتے ہیں تو ایکسپلور وائیرس کو سبسکرائب کر لیجئے اور کمنٹ میں اپنے شہر کا نام لکھ کر ضرور بتائیں تھینکس فوروچنگ سٹے ٹونڈ ویڈ ایکسپلور وائیرس مرحبت اتنا ہی سبسکرائب اتنا ہی سبسکرائب آگرہ تاج محل سبسکرائب اور سبسکرائب ہم لاکھے ریاکشن کی بہترکل بہترکل اتنا ہی سبسکرائب حلیقت اتنا ہی سور ارب اتنا ہی سور اینکھ اتنا ہی ریاکشن بھی اس لئے میں ساروں کا پتہ ہے جی کون سیٹی میں کیا ہے کہاں ہوایٹ ہیں اور کیا 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 فیموس ہے تو آپ لوگوں نے کمیرز کر کے لحاظ میں بتائیں ان 7 پلیسے سے کون کون کہاں سے ہے اور کون کون اس سیٹی میں گیا ہوگا ہے اس کی کون سیٹی یا پلیس فیموس ہے اور کھانے پینے والی کچھ بھی فیموس ہو سکتا ہے تو آپ لوگوں نے لازمی بتائیں تو چلے ویڈیو کرتے ہیں یہ پیرنٹ ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں نیکس کسی پیالی سی پلیس کے ساتھ آپ کو ان کی راکش کرے گے ملابی بیٹھے پیار میں رکھ سکتے ہیں خیال میں ڈیو بیٹھے